اسلام علیکم دوستو میں ہوں بشیر احمد افورڈیبل پاکستان بشیر چمن کے طرف سے آزن ہوں اور آج آپ کو دکھاؤں گا رینج روور اس برفباری میں اور اس کی کالٹی بھی دکھاؤں گا اور قیمت بھی بتاؤں گا اس بندے نے تو مجھے کچل ہی دیا تھا بس میں بال بال بچ گیا چھوہا تھوڑا سائٹ پیتا نہیں تو ماری دیتا اس برفباری میں سمت بھئی تو کان پہ ایک برف کا گولہ کھا چکے ہیں اور ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں بھائی اس برف والے پانی سے اگر وضو کرنا پر جائے سردی کے وجہ سے بولنا تو بلکل مشکل ہو رہا تھا لیکن پہلے میں آپ کو یہ گاڑی دکھاتا ہوں اس کا انٹیریر دکھاتا ہوں اور اس کی قیمت بتاتا ہوں نون کسٹم گاڑی ہے بہت خوبصورت گاڑی ہے پانچ آزار سیسی گاڑی ہے رینج رور اور دو آزار بارہ کا موڈل ہے پول وائٹ کلر ہے قیمت میں اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو بیس لاک روپے نون کسٹم بیس لاک روپے کوئی بھی الیکٹرانکس آپ بولے نہ وہ اس میں موجود ہے چاہے آپ مینویل چلانا چاہتے ہیں چاہے آپ آٹومیٹک چلانا چاہتے ہیں اور سارے فنکشن اس میں ہیٹنگ سیٹس وغیرہ اور سنو کے فنکشنز اور فور ویل کے جتنے بھی فنکشنز ہیں جتنے بھی فنکشنز آپ نے آج تک یا سنیں یا دیکھیں تو وہ سارے اس گاڑی میں موجود ہیں اور قیمت اس کی صرف بیس لاک روپے اور جو ڈیلیوری چارجز ہوں گے وہ اس کے علاوہ ہوں گے تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ میں نمبر دے دوں گا سمت بھائی کا اگر آپ کو یہ گاڑی چاہیے تو سمت بھائی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فائنل قیمت اس کی بیس لاک روپے اور لوکیشن اس کی چمن ہے اور میں نمبر دے دیتا ہوں اور برف باری کی میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ چاہے آپ کی جتنی بھی اچھی گاڑی ہو لیکن اگر سنو سے جو ہے وہ برف آئیس میں تبدیل ہو چکی ہو اردو میں تو دونوں لفظ برف ہی ہیں لیکن اگر آئیس میں تبدیل ہو چکی ہو تو پھر آپ کی اچھی سی اچھی گاڑی یہ پانچ آزار سی سی والی گاڑی بھی جو ہے وہ نخرا کر سکتی ہے حالانکہ ہمیں ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ کوئی دوسری گاڑی نہیں آئی ہے لیکن بارال آپ کی گاڑی میں جتنی بھی چیزیں ہوں بارال وہ نیچر کے آگے اور قدرت کے آگے کبھی نہ کبھی بے بس ہوئی جاتی ہے تو اوپر یہ ٹرک آپ کو شاید نظر آ رہا ہے وہ فریز ہو چکا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا انہر سے چلائیں گے یا سوفٹ ایریا میں چلائیں گے تو آپ کی گاڑی سلپ نہیں کرے گی لیکن اگر آپ آئیس پہ چلائیں گے سنو میں نہیں آئیس میں تو بہت سردی تھی اور اگر آپ تھوڑا سا سپیڈ سے آ رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کور کر جائیں لیکن اگر آپ آئیس پہ ہیں تو آئیس پہ کور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی لئے جو سنو چینز اور جو برف والے ٹائر ہوتے ہیں جو بڑے گھٹکے والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نیسیسری ہوتے ہیں بہت ہی ضروری ہوتے ہیں اور آپ کو جو وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچ سکتے ہیں بہرحال بہت اچھے الیکٹرونکس گاڑی کے یہاں تک کوئی دوسری گاڑی نہیں آئی تھی صرف ہم آئے تھے اور وہ جو بلیک سرف میں نے آپ کو دکھائی اور یہاں پہ جو ایک مرد مجاہد نے وضوح کیا وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اس ٹنڈے یخ پانی سے اور کافی سردی تھی بہت زیادہ سردی جو نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور جنہوں نے جو وہ اللہ کو جان دینی ہوتی ہے وہ پھر چاہے پانی ٹھنڈا ہو چاہے برف بو چاہے جو بھی ہو وہ کسی بھی آل میں پھر وہ وضوح کر لیتے ہیں ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ آپ ٹینیا دیکھ سکتے ہیں بلکل سب پہ برف جم چکی ہے بہت خوبصورت منظر ہے اور جب برف باری ہوتی ہے تو کوجک پاڑی بلکل چمند سے قریب یہ آٹھ دس کلومیٹر پہ تو ظاہر لوگ انجوائے کرنے نیچے تو برف بہت کم ہوتی ہے شہر میں لیکن پاڑی پہ کافی اچھی برف ہوتی ہے اور پھر یہ کوجک ٹنل جو ہے یہ آپ ایسے سمجھے ایک مائل سٹون ہے چمن کے لوگوں کے لئے لوگ یہاں آتے ہیں اور جس کے پاس جتنی اچھی گاڑی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے اتنا ہی پانی میں اوپر جانے کی اور برف کو انجوائے کرنے کی تو کافی تاریخی ٹنل ہے اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں کچھ لوگ آتن کرتے ہیں کچھ برف میں جو وہ ایک دوسرے کو گولیں مارتے ہیں کوئی چائے بناتے ہیں کوئی کانے بناتے ہیں اور کوئی ویسے ہی گپ شپ اور شغل کے لئے آتے ہیں تو ہم بھی آئے تھے اور ہمارے پاس رینج روور تھی تو کافی اوپر تک گئے یہ چھوٹی گاڑیاں تو ادھر ہی نیچے تک زیادہ تر ٹیال رہی تھی لیکن ہم ٹنل سے بھی اوپر گئے تو کافی اچھا دن تھا لیکن سردی بہت زیادہ تھی اور پسلم بہت زیادہ تھی اس سے پچھلے برف باری میں برف تو زیادہ ہوئی تھی اور یہ سفید فیلڈر جو ہے نا یہ سوات والے تو نہیں چھوڑتے ہیں بھائی سوات والے کو سفید فیلڈر مل جائے تو پھر وہ ان کو پھر اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو چمن میں ہر طرح کی گاڑی مل جائے گی اور یہ دیکھ لیں ایک اور درہ میں ہم نے جو وہ رینج روور کو بگھایا تو کافی اچھے الیکٹرونکس تھے رینج روور کے اور کافی کمال کی گاڑی یہ بیس لاکھ روپے اس کی قیمت ہیں اور میں سمت بھائی کا نمبر جو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ سمت بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے بلکل فائنل پرائس ہے اور یہ ڈیلیوری چارجز کے بغیر یہ پرائس ہے پالوائٹ اس کا کلر ہے اور کافی شاندار گاڑی ہیں اور یہ دیکھے آپ لوگ آئے ہوئے تھے تو ہم واپسی پہ آ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں اور ایون اچھی اچھی گاڑیاں جو ہے وہ رینج روور جہاں پہ گئی تھی وہاں پہ اچھی اچھی گاڑیاں نہیں پہنچی تو کچھ بچے سنوں سے کھیل رہے تھے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا میں ایسے تو گاڑی کے لیے کی تھی میں نے یہ ویڈیو لیکن وہ اتنی سردی تھی اس ٹھائم میں کچھ بول نہیں سکا اللہ حافظ